میں پلدو پل کا شائر ہوں پلدو پل میری کہانی ہے ہم بات کر رہے ہیں عظیم شائر ساہر لدھیانوی کی ساہر لدھیانوی کا جنم آٹھ مارچ سن انیس سو اکس میں ہوا جب ساہر صاحب کا جنم ہوا تو ان کا نام رکھا گیا تھا عبدالہائی لیکن ہر شائر کی طرح ساہر صاحب نے بھی بھوے ہو کر اپنا نام خود چھنا اور وہ نام ہے ساہر لدھیانوی ساہر کی ماں نے جادوگر سہی معنی میں ساہر لدھیانوی الفاظوں کے جادوگر تھے ساہر صاحب لدھیانا کو بلونگ کرتے تھے ساہر صاحب کا بچمن بہت ڈر اور درد میں بیتا ان کے ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا ساہر صاحب کی ماں نے ہی ان کی پرورش کی ساہر صاحب نے اپنی گراجویشن لدھیانا میں ہی کی شروع سے ہی ساہر صاحب کے دل میں بہت درد اور جوش تھا اس درد کو انہوں نے اپنی پہلی کتاب میں شامل بھی کیا ان کی شاعری کی کتاب تھی تلکھیام ساہر صاحب نے فلموں کے لئے گیت لکھنے شروع کر دیئے اور ان کے پہلے فلم تھی آزادی کی راہ پر 1949 میں آئی اس فلم کے گیت ساہر صاحب نے لکھے لیکن یہ گیت کوئی خاص کمال نہیں دکھا پائے لیکن سن 1951 کے فلم نوجوان میں اسٹی برمن کے ساتھ ساہر لدھیانوی کی جووی کو بہت سا راہا گیا گرودت صاحب کے ساتھ ساہر لدھیانوی کا کام سنتے ہی بنتا ہے چاہے وہ فلم بازی ہو یا پھر پیاسا یہ مانا جاتا ہے کہ ساہر لدھیانوی ایک ایسے شاعر رہے جن کے جیتے جی ان کی زندگی پر دو فلمیں بنی گرودت صاحب کے فلم پیاسا ساہر لدھیانوی کی زندگی سے ہی انسپائرڈ ہے نہیں وہ ایک شاعر ہے اس کا نام ہے وجے کیسا شاعر جو سسٹم کے خلاف لکھتا ہے کیسا شاعر جس نے پیار کی بازی ہاری ہے ایک ایسا شاعر جو کہتا ہے کہ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے فلم بیاسا کے بننے کے بہت سالوں بعد ایک انوکہ فلم آئی جو ساہر لدھیانوی کے دوست نے بنائی تھی وہ فلم تھی جس چوپرا کی کبھی کبھی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے تھا کہ فلم کبھی کبھی میں بھی جو ہیرو ہے وہ شاعر ہے اور پیار کی بازی ہار چکا ہے اس کے محبوبہ کسی اور سے شادی کرتی ہے اور وہ خود کسی اور سے یہ بات ساہر صاحب نے خود خیام صاحب سے کہی تھی جنہوں نے فلم کبھی کبھی کا سنگیت دیا تھا انہوں نے کہا ہاں کس خیام صاحب آمان لیجیے کہ یہ فلم آپ کے دوست ساہر کی زندگی پر ہی ہے کیوں تو ساہر صاحب کا رومانس مشہور معروف رائٹر بیتا بیدم کے ساتھ رہا ساتھ سنگر صدھام الہوترا کے ساتھ بھی لیکن ان دونوں ہی وشتوں میں ساہر شادی تک جاتے جاتے رک گئے ان کا نام بطور شادی بہت زیادہ اپڑا یہ ان شادیوں میں سے رہے جنہوں نے عدوی شادی بھی کی اور فلموں کے لئے گیت بھی لکھے اور سن انیس سو اسی پچیس اکتوبر کو ساہر لدھیانوی صاحب کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی ان کی عمر اس وقت سے افنسٹھ برس گئی تھی یقیناً ساہر لدھیانوی اپنے گیتوں میں اپنی زندگی بھی آن کر گئے مجھ سے پہلے کئی شادی آئے اور آ کر چلے گئے کچھ آہیں بھر کے لوٹ گئے کچھ نکمیں گا کر چلے گئے وہ بھی ایک پل کا حصہ تھے میں بھی ایک پل کا حصہ ہوں میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری گھرستی ہے پل دو پل میری جوانی ہے ہندی سینیما میں ساہل لدھیانوی کا نام آج بھی اور ہمیشہ گھر سے لیا جائے گا